اسلام علیکم ٹوال تو سب سے پہلے جانیں گے ہم رومن ایمپائر کے بارے میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دنیا کے نقشے پہ بڑی بڑی ایمپائر تھی جن میں رومن ایمپائر ایک بڑی ایمپائر تھی جو تین کانٹینٹس پہ فیالی تھی جس میں ایشیا، ایفریکہ اور یورپ یہ تین کانٹینٹس تھے جہاں پہ رومن ایمپائر فیالی تھی پہلے یہ بہت زیادہ واسٹ تھی لیکن گریجولی اس میں چینجز آئی اور ڈیکلائن جیسا کہ باقی ایمپائرز میں ہوتا رہا ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ڈیکلائن ہو گیا جہاں رومن ایمپائر کا ڈیکلائن سٹارٹ ہوا وہیں پہ بلیو کیا جاتا ہے فیوڈالیزم کا ایمرجنس تو کیا تھا یہ روم، کیسے تھی رومن ایمپائر کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو آج کے ویڈیو ہم میں ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے روم جو کہ کافی مشہور ہے اس کی ہسٹاریکل ایوڈنس سے پتا چلتا ہے کہ آلموسٹ سیون لیک بی سی میں اس کی ایمرجنس ہوئی لیکن ہسٹاریکل یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ اس کے ہنٹر گیدررز کیسے تھے ان کی لائف کیسے تھی کہاں پہ روم تھا یہ سب بلکل پتا نہیں چلتا لیکن اس کی جو بیسک ڈیٹ ہے اس رومن ایمپائر کی جو بیسک ڈیٹ ہے وہ 753 بی سی ایکسپٹ کی جاتی ہے یعنی روم کی جو اصل فاؤنڈیشن ہے وہ رکھے گئی 21st اپریل 753 بی سی اور اس ٹائم پہ کون رولر بنا تھا it was augustus دوستو یہاں پہ اور ایک بات بتا دوں جو august کا منتھ ہے جو 12 منتھ میں ایک منتھ ہے august جو hot سمجھا جاتا ہے in different regions تو یہ اسی کے نام سے رکھا گیا تھا augustus because of his importance because that ruler was the most important ruler of roman empire تو سمجھا جاتا ہے کہ augustus ہی پہلا full fledged ruler تھا روم کا اور جہانے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا اور تو یہاں پہ ایک traditional story ہے جس کو legend بھی کہتے ہیں traditional story سے پتا چلتا ہے کہ جو روم کی جو روم کی اصل میں سٹی تھی جو رومن سٹی تھی italy میں جو آج بھی ہے یہ اصل میں دو بھائیوں نے بنائی تھی اور ان دو بھائیوں کا نام تھا رومیولس and رومیو یہ دو بھائی تھے جو گریک لینڈ سے آئے تھے اور ان کی جو پلیس تھی جہاں پہ یہ سٹل ہو گئی وہ تھی لیٹیم اسی وجہ سے یہاں کی جو لینگویج ہے وہ لیٹن ہے تو the founder رومیولس was said to have been a descendant of Aeneas the greek hero who fled his homeland of Troy and settled in لیٹیم یا لیٹیم the name of this region in central italy is the root of the english word latin the language the romans spoke لیٹیم also refers to one of the tribes of لیٹیم تو لیٹیم اصل میں ایک ایسی پلیس ہے جہاں پہ ایک پرسن چھپ کر گیا تھا باغ کر گیا تھا کسی اتراسٹی کی وجہ سے رول کی وجہ سے یا وہاں کے جو خارش ٹریٹمنٹ تھا اس کی وجہ سے پھر ایک جگہ پہ سیٹل ہو گیا جس کا نام پڑ گیا لیٹیم وہاں پہ اور بھی کچھ ٹریبز تھی اور اسی وجہ سے جو لیٹن ہے وہ ایک ٹریب کا نام ہے اور ساتھ میں ایک لنگویج کا نام بھی ہے جو رومنز usually جو رومنز کی لنگویج تھی تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ لیٹن جو لنگویج ہے وہ رومنز کی لنگویج تھی اور یہ لیٹن ہی ایک ٹریب کا بھی نام ہے اور لیٹیم وہ جگہ ہے جہاں پہ رومنز پہلے سیٹل ہوئے تو اٹلی کی ایک پلیس ہے جہاں پہ یہ آج بھی موجود ہے لیجنڈ یا سٹوڑی کے مطابق جو رومیلس تھا اور اس کا بائی ریمیوس تھا یہ دو مانے جاتے ہیں بیٹے مارس کے مارس ایک رومن گارڈ تھا جس کو گارڈ آف وار بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں اور ایک گارڈ تھا جو ریویا سلویا تھی تو یہ دونوں گارڈ کے بیٹے سمجھ جاتے ہیں یعنی ریمولس اور ریموس یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اصل میں رومن گارڈ کے بیٹے تھے تو یہ دونوں بائی تھے جن کو اپنی ماں نے چھوڑ دیا تھا ایک باسکٹ میں جو باسکٹ تھا اس میں ان کو چھوڑ دیا گیا ابنڈن کیا گیا یعنی وہ ان کو پالنے کے لیے تیار نہیں تھی تو اس طرح سے ایک دریاء کے کنارے ان کو چھوڑ دیا دریاء میں چھوڑ دیا پھر یہ مانا جاتا ہے کہ ایک فیمل واف نے ان کو پالا پوسا اور بڑا کیا تو اس طرح سے یہ دونوں بائی یعنی ریمولس اور ریموس یہ دونوں واف کا دودھ پی کر بڑے ہو گئے پھر ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا کہ ان دونوں بائیوں نے ایک سٹی کی بنیاد رکھی اور یہ سٹی کون سی تھی یہی وہ سٹی تھی جس کو نام پڑ گیا روم تو رومیولس جو تھا وہ بڑا بائی تھا اس نے اپنے بھائی ریمولس کو مار دیا اس بات پر کہ اس سٹی کو جو ہم نے بنائی ہے اس پہ کون رول کرے گا یہ کس کے کنٹرول میں ہوگی یعنی اب اس روم جو ہم نے روم کی سٹی بنائی ہے اس پہ رولر رول کون کرے گا who would be the ruler ایدھر رومیولس اور رومیولس اس بات پہ جگڑا ہو گیا تو رومیولس کو مار دیا گیا اس طرح سے رومیولس پہلا یہ king سمجھا جاتا ہے founding father of Rome سمجھا جاتا ہے تو اس طرح سے روم کی بنیاد پڑی پہلے یہ جو روم تھا یہ کوئی empire نہیں تھی یہ کوئی kingdom نہیں تھی یہ کوئی بڑی سی country نہیں تھی یہ ایک چھوٹی سی پہلے تو town تھا پہلے villages تھے بید میں town میں convert ہوا بید میں ایک famous city بن گئی اسی city سے rule سٹارٹ ہو گیا اور اسی لیے یہ empire جو بعد میں بنائی گئی جو almost one thousand بلکہ one and a half we can say fifteen hundred years تک survive کرتی رہی more or less تو اس empire کی بنیاد اسی روم سے پڑی اس لیے اس کا نام پڑ گیا رومن empire یعنی جو بھی control کرنے والا ruler ہوتا تھا وہ روم سے ہی control کرتا تھا چاہے وہ eastern side ہو western side ہو یا پھر وہ part جہاں پہ یہ rule کرے تھے یہ ایک picture ہے جو دکھائی گئی ہے جو legends میں بھی ملتی ہے جہاں پہ روملس اور اس کا بردر روموس اس female واف کا دودھ پیتے ہیں یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ ان کو پالنے والی یہی female واف تھی بلکہ آج کی کچھ public building پرانی public building جو روم کی buildings ہے وہاں پہ آج بھی اس طرح کی pictures اس طرح کی symbols ملتے ہیں تو یہ اصل میں ایک legend ہے جو historically proof تو نہیں کیا جا سکتا لیکن وہاں پہ یہ کافی مشہور ہے تو city جو بنائی گئی روم میں وہ اصل میں ساتھ جو mountains تھے یا hills تھے وہاں پہ بنائی گئی نزدیک میں ایک river تھا جس کا نام تھا tiber river یعنی جو roman city city of rome تھی یہ اصل میں بہت سے villages کے بیچوں بیچ بنائی گئی اور ان villages کے آس پاس میں تھے ساتھ کافی مشہور سات پہاڑیاں تھی انہی پہاڑیوں کے آس پاس تھا ایک river tiber river یہ river یہ river کافی important مانا جاتا ہے in terms of agriculture کیونکہ پہلے جب یہ city بنائی گئی تو یہ villages میں تھی پید میں town میں convert ہو گئی پید میں develop اور ہو گئی تو city بن گئی تو وہاں پہ جو agriculture ہوتا تھا اس کے لیے جو پانی کی ضرورت تھی وہ یہی سے آتی تھی جانور یہ پالتے تھے وہ بھی اسی پہ depend تھا یہ river اور ان کو جو trade ہوتا تھا وہ بھی اسی river سے ہوتا تھا تو یہ river کافی important سمجھا جاتا ہے آج بھی اور تب بھی اس طرح سے جو romans تھے ان کا contact بھی اسی river کے ذریعے ہوتا تھا باقی دنیا کے ساتھ mostly جو foreign trade ہوتا تھا تو پتہ چلتا ہے پہلی جو romans city بنائی گئی یہ سات hills کے بیچوں بیچ بنائی گئی اور جس کے ایک سائیڈ میں river تھا آپ کے سامنے map ہے جو seven hills کا جو rom ہے 581 سے لے کر 907 تک آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا river بھی اور ساتھ میں وہ ساتھ جو پہاڑیاں تھی جن کے بیچوں بیچے بنائی گئی ساتھ پہاڑیاں کیوں بنائی گئی کیوں ساتھ پہاڑیوں کے بیچوں بیچے سٹی بنائی گئی اس کے لئے بھی ہسٹورین کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا کیونکہ یہ ساتھ hills mountains جن کو ہم کہتے ہیں یہ barriers تھے تاکہ جو بھی کوئی foreigner attack کرے گا وہ سب سے پہلے انہیں hills سے آئے اور اس طرح سے ہم ان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں تو ایک سائی سے دریا باقی ساتھ سائے ساتھ hills ان کے لئے protection کا بھی ایک ریزن بن گیا تو روم میں جو رول سٹارٹ ہوا جو مانا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بولا Augustus تو روم میں بہت سارے رولرز نے رول کیا یہاں پہ ڈیفرن ٹائپ آف گورنمنٹ بنی کبھی یہاں پہ مانا جاتا ہے کہ ایمپیریل رول تھا یعنی ایمپیر تھا یا ایمپرر تھا کبھی یہاں پہ سب سے پہلی ریپبلکس بھی ملی یعنی دنیا کی نقشہ پہ جو سب سے پہلے ریپبلکس تھی یعنی گورنمنٹ آف پیپل وہ روم سے ہی ملی کبھی یہاں پہ ڈکٹیٹر شپ بھی رہی یعنی ایک ہی پرسند تھا جس نے سارے اپنے ہاتھ میں لیے یہی روم تھا جہاں پہ کبھی کبھار تیٹرارکی سسٹم بھی تھا تیٹرارکی سسٹم ہوتا ہے وہ گورنمنٹ جس میں کم سے کم چار لوگوں کے ہاتھوں میں سارا پاور ہو تو پتہ چلتا ہے روم نہ صرف رومن امپیر تھی بلکہ یہ ایک گراؤنڈ بھی تھا جس نے بہت سی ٹائپ کی گورنمنٹ بھی دنیا کو دے دی چاہے وہ امپیریل گورنمنٹ تھی چاہے وہ ڈکٹیٹر بھی یہیں سے پڑی تو یہ رومن امپیر ایک ٹائم پہ اتنی پیق پہ تھی کہ آلموسٹ تین کونٹینٹس پہ فہل گئی جہاں ایسٹرن سائیڈ میں اس کا اپنا پار تھا ایشیا بھی تھا ایفریقہ بھی تھا اور وہ دوسری طرف سے ویسٹ کی طرف بھی اس کی انفلنس فہل گئی یعنی ایسٹ اور ویسٹ تک سٹرچ ہو گئی یہ رومن امپیر اور اس کا اور ایک امپیر تھا مشہور امپیر جس کا نام تھا کونسٹینٹائن تو کونسٹینٹائن وہ پرسن تھا جس نے کرسچینٹی ایکسپٹ کی اور بید میں جو وہ اور اس کے سیکسسرس نے اس کرسچینٹی کو اوفیشل ریلجن بنا دیا یعنی پوری روم میں سارے جو لوگ تھے ان کے لئے ایک ریلجن رہا تو کرسچینٹی جب ان کا ریلجن بنا تو بہت سی چینجز آگئی اور کونسٹینٹائن وہ پیدا ہوا تھا ویسٹ میں اس کی بنیاد بیس بھی ویسٹ میں تھی لیکن وہ بنا رومن ایمپیر تو اس طرح سے جو کونسٹینٹائن نے اپنی بنیاد رکھی ایز ایز ایمپیرر اس نے ایک اور سٹی بنائی اور اس کو نام دیا کونسٹینٹن پول یا کونسٹینٹن نوپل اس کو بولتے ہیں بید میں جب ٹرکس نے اسی پہ کنٹرول پایا یعنی وہاں پہ اس کی بنیاد پڑی تو اس کا نام پڑ گیا اسطانبول تو یہ وہی سٹی ہے جس کو کونسٹینٹن نوپل بھی کہتے ہیں جس کو اسطانبول بھی کہتے ہیں سوچنے والی بات ہے کہ یہ سٹی بھی سات ہلوں کے بیچوں بیچ ہے یعنی اس کے چاروں طرف بھی سات ہلز ہے روم کی سٹی بھی سات ہلوں کے بیچ میں ہے اور کونسٹینٹ نوپل بھی یعنی اسطانبول بھی اس کے سائیڈ میں بھی سات ماؤنٹین ہے اور تین سائیڈ سے اس کے ریورس ہے بیچوں بیچ سات ریورس بیچوں بیچ سات ماؤنٹین یا ہلز اور تین سائیڈ سے ریورس ایک سائیڈ سے اس کا لینڈ سٹی تھی اس کو بنا دیا تو یہ ایک لینک بن گئی بیٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ کیونکہ یہی وہ پلیس ہے جو ملاتی ہے میڈل ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ بلکہ ہم کہیں گے دروازہ بن گیا بیٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ تو جیسے یہ سٹی بن گئی تو رومن ایک ٹکڑا کہلایا ایسٹ رومن ایمپیر اور دوسرا ٹکڑا کہلایا ویسٹ رومن ایمپیر تو اس طرح سے جو ایسٹ اور ویسٹ کبھی جڑے تھے ایک ایمپیرر کے انڈر اب ان کے دو ایمپیررز بننے لگی یعنی ایسٹ پارٹ میں ایک ایمپیرر ویسٹ پارٹ میں دوسرا ایمپیرر لیکن جو کرسچینٹی کا سسٹم تھا وہ کنٹینیو روم کے انڈر ہی رہا کیونکہ روم میں سب سے پہلا چرچ تھا جس کو رومن کیتھلک چرچ بھی کہتے ہیں اور اس نے دومنیٹ کیا پورے ورلڈ کو ہم کہہ رہے ہیں کرسچن ورلڈ کو یعنی جتنے بھی چرچ تھے وہ روم کے کنٹرول میں تھے لیکن جب ویسٹ سپریٹ ہو گیا یعنی جو یورپ ہے وہ سپریٹ ہو گیا ان کی اپنی امپیر بن گئی تو انہوں نے اپنے چرچ اس کو امپورٹنز دی کرسچینٹی میں اس طرح سے چینجز آنے لگی کچھ لوگ جو روم کا چرچ تھا اس کو فالو کیا کچھ لوگ نے جو چرچ ویسٹ میں بنا جو ویسٹرن کنٹرول میں تھا اس پہ فالو کیا لیکن زیادہ تر لوگ اب بھی رومن کیتھولک چرچ کو ہی فالو کرتے تھے تو بائبل کی جو تیسٹمنٹ ہوتے ہیں جو بائبل کی ریڈنگ تھی جو بائبل کی فالو ہونے لگے اب زیادہ تر فالو کرنے لگے چرچ کی ٹیچنگ جو بھی پوپ بیشپ کارڈینل یعنی جو چرچ کے اوفیشل ہوتے ہیں چرچ کے فالو ہوتے ہیں چرچ کو چلانے والے ہوتے ہیں اب ان کی باتیں ایمپورٹن بن گئی instead of what we called بائبل یہی سمجھا جاتا ہے بیس یا یہی سمجھ جاتی ہے فاؤنڈیشن of فیوڈالیزم کیونکہ چرچ اس کو اب اتنا پاور مل گیا کہ وہ اب رولز ڈیسائیڈ کرنے لگے بلکہ جو کونسٹینٹن نوپل بنا تھا کنگ وہ بھی چرچ کی مدد سے ہی بنا تھا آگست جو بنا تھا وہ بھی انہی کی وجہ سے بنا تھا تو جو بھی اب کنگ بن رہا تھا اس رومن امپیر میں چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو وہ صرف اور صرف چرچ کی مدد سے بنتا تھا جس کو چرچ اپرو کرتا وہ ہی کنگ بنتا جس کو چرچ اپرو نہیں کرتا اس اب لینڈ جو کبھی کنگ کے کنٹرول میں ہوتی تھی اب وہ زیادہ چرچ کے کنٹرول میں ہونے لگی تو اس طرح سے چرچ بھی ٹیکس کلیکٹ کرنے لگا کیونکہ صرف ایک چرچ تھا رومن کیتھولک چرچ جو چھوٹے چرچ تھے ان کو کنٹرول کرنے والا یہی ایک بڑا کم نظر آنے لگی تو یہی سسٹم تھا وہ جس کو موڈرن ہسٹورین فیوڈالزم کا کونسپٹ کہتے ہیں چلے جانتے ہیں آخر فیوڈالزم میں ہوا کیا تو فیوڈالزم مانا جاتا ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا میں نے پہلے کہا رومن امپیر میں تو فرانس اینگلینڈ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ گول ایک پرویانس تھی رومن امپیر کی جو کافی امپورٹنٹ بھی سمجھی جاتی ہے بلکہ اس کے جو کنٹرول میں ایریاز تھی رومن امپیر کے وہ بہت حد تک تھی so گول was the province of رومن امپیر which had two extensive coastlines mountain dreams long rivers foresters and large tracts of land suit to agriculture the franks german tribe give their name to gaul making it france رومن امپیر کے انڈر جو گول کی پرویانس تھی اسی کو بید میں نام پڑ گیا فرانس کیوں کیونکہ ایک جرمانی جو مورڈرن جرمانی ہے وہاں سے ایک ٹرائب آئی جن کو franks رومن امپیر ڈیکلائن ہوتی گئے ویسے ویسے ان کا کنٹرول بڑھتا گیا تو اس طرح سے اسی پلیس کو نام پڑ گیا فرانس تو 6th century onwards یا 6th century سے this region was kingdom ruled by frankish اور french kings who were christians تو 6th century سے یہی frankish تھے یہی وہ french تھے جن انہوں نے اس ایریا پہ rule کیا اور اس طرح سے christianity کو اور زیدہ promote کیا کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا جب christianity official religion بنایا گیا تو most of the people accepted christianity کیونکہ christianity accept کرنے والوں کو roman citizenship بھی ملتی تھی اور ساتھ میں ان کو high positions ملتی تھی society بے تو ملے ان کو positions ملے ان کو steasons ملے ان کو rights ملے تو یہ لوگ بھی وہی تھے جنہوں نے پہلے christianity accept کی بید میں جب رول کیا گول پہ اور اس طرح سے اس کا نام رکھا فراس so the french had very strong links with the roman church which were further strong when in 800 c the pope leo second gave king charles charles magni the title of holy roman emperor to ensure his support تو اسی طرح سے جو یہ french میں نے کہا ان کی کافی close relations تھی roman empire کے ساتھ کیونکہ یہ roman empire کا part تھا roman empire کمزور ہو گئی انہوں نے اپنی separate kingdom بنائی تو یہ full support کیا کرتے تھے roman empire کو لیکن یہ support اور زیدہ بڑھ گیا جب 800 CE میں Pope Leo 2 نے جو king charlie magni تھا اس کو title دیا گیا holy roman emperor holy roman emperor کا سیدھا سا مطلب ہے جو roman emperor بنا ہے وہ پورے christian world کا بنا یعنی جہاں christians ہیں وہاں وہاں پہ ان کا ایک emperor ہے چاہے وہ اس کے control میں ہے یا نہیں اور یہ title کس نے دیا Pope Leo 2 Pope کون تھا it was the what we can say head pope of the roman catholic church so across a narrow channel lay the island of england and scotland which in the 11th century was conquered by the duke from french province of normandy تو اس کے ساتھ میں ہی ایک narrow channel میں جہاں پہ آج کا england ہے scotland ہے اور کے رہنے والے جس کو آج کہتے ہیں normandy تو normandy آج اس کو کہتے ہیں تو ان لوگوں کو normans بھی کہتے ہیں کبھی یہ بھی سمجھ جاتا تھا جو normans ہے وہ فروشیس tribe ہے اور وہ powerful rulers بھی ہے بلکہ کچھ لوگ چاہے وہ انگلینڈ کے تھے سکوٹ لینڈ کے تھے وہ یہ مانگتے تھے کہ کاش ہم پہ rule کرنے والے normans ہوں اور جب ایسا ہوا تو اس طرح سے یہاں پہ بھی وہی سسٹم سٹارٹ ہوا جو کہ فرانس میں تھا چلے دیکھتے ہیں آگے تو اب یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ جیسے جیسے رومن empire بڑھتی گئی ویسے اور یورپ لیکن بید میں جب ڈیکلائن ہوا تو یہ ساری کنگڈم سپریٹ ہونے لگی فرانس میں الگ بنی انگلینڈ میں الگ بنی سکوٹ لینڈ یا جو بھی ہے وہاں پہ الگ بنی جو ایسٹرن پار تھا رومن empire کا وہ بھی الگ رہا اور اس طرح سے افریقہ کے کچھ پارٹس میں انکہ رول رہا لیکن holy roman emperor ان کو مانا جاتا تھا جو بھی پریویس roman empire پہ رول کرتے تھے یعنی سارے لوگ roman catholic church کی بات کو مانتے تھے اسی وجہ سے جو بید میں یہ فیوڈلزم کا concept آیا یہ بھی فرانس سے ہی آیا فرنچ پریسٹس believed in the concept that people were members of one of the three orders depending on their work جو فرنچ پریسٹس تھے یعنی جو catholic church کے جو پریسٹس ہوا کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا جو لوگ ہوتے ہیں وہ تین orders میں سے کسی نہ کسی ایک order کے ہوں گے آخر یہ تین میں کون ہوگا third order میں تو یہاں تین orders کی بات ہوتی ہے a bishop stated here below some pray یعنی clergy others fight یعنی knights settle others work یعنی peasants تو clear cut یہاں پہ مل رہا ہے تین orders کا ایک category جن کو clergy کہتے ہیں دوسری category جن کو knights کہتے ہیں تیس category جن کو peasants کہتے ہیں یعنی cultivators thus three orders of society were broadly the clergy the nobility and the peasants انہی تین orders کے بارے میں چپٹر ہے اور آگے جو آنے والے ویڈیوز ہیں انہی ہم انہی orders کے بارے میں discuss کریں گے one by one hope آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے چینل پہ تو سبسکرائب کیجئے نئے ویڈیوز کے لیے اور ساتھ میں اپنے کمنٹ بھی دیجئے تاکہ ہمیں پتا چلے آپ کی کیا opinions ہے about these ویڈیوز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں till then اللہ حافظ